دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر ایک شیر اور شکریہ کے ذہن میں آیا کہ بسد خلوس بسد احترام بیچے ہیں بسد خلوس بسد احترام بیچے ہیں فقیر شاہ و قلمبر امام بیچے ہیں بسد خلوس بسد احترام بیچے ہیں فقیر شاہ و قلمبر امام بیچے ہیں یہاں بھی اپنی یہاں بھی نظر کرم کرو یا گوث ادب کے ساتھ تیرے غلام بیچے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ادب کے ساتھ تیرے غلام بیچے ہیں پورا بندبک رجوع سبحان اللہ میں کہا رہا تھا کہ دھنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پن میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر اور ایک شیر مکتی صاحب قبلہ کے حوالے سے خطیب الملک اہد اللہ مکتی حمد رضا صاحب قبلہ کے حوالے سے میرے بڑے بھائی حبیب اللہ فیضی کے حوالے سے ہمیں چاہت کیا ہے حقیضہ دیکھو میرا اپنا کہ چاہت کیا ہے آسوا کو بھی اگر کہتے ہو تو وہ بھی ہوتا ٹھوٹ کر آدھا ادھا ادھر آدھا ادھر کاش ہوتا routہ میرا گھر آاااااا آااااں بابابابا کاش ہوتا کاش ہوتا ہمیں کاش ہوتا سب کا گھر آدھائی گھر آدھا ادھر اور جتنے بھی گستاخِ نبی ہیں دیکھ لینا پور سرات اور جتنے بھی گستاخِ نبی ہیں جتنے بھی گوستان سے نبی ہے دیکھ لینا پھل شراط ہمیں پھیک دے گا کاٹ کر آدھا ادھار دیکھ لینا پھل شراط پھیک دے گا پھیک دے گا کاٹ کر آدھا ادھار رضا اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اور میرے تاجو شریعہ سے خوف رکھنا چھوڑ دے ورنہ رکھ دوں گا چیر کر آدھا ادھار آدھار دل گھرے سب دیکھ کر آدھا با با کلام سیج کو اللہ تعالی کروڑ پتی بنا دے ماشاءاللہ آپ تمام ادھار حضرات کابیر مبارک بعد ہیں کس وقت بھی بلکل بڑکے ہیں جہاں جو لوگ کھڑے ہیں کھڑے ہیں جہاں لوگ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اب میں بری تیزی کے ساتھ ہندوستان کے اس عزیب شخصیت کو آواز دینے جارہا ہوں جن کے وجود پر جذبہ صلاحاتی ایوبی کی چاہدر پری ہوئی ہے جن کے جن کے جہجے جن کی نگاہوں نے ازانِ بلالی کے اُٹھے ہوئے پریدوں کو دیکھا ہے جس کے لہے میں عالی حضرت کے عشقی پاکیزہ کلم کی روشنائی کو محسوس کی ہو جن کے وجود کے تمام تر پاکیزہ ازانے حضور حافظ ملک حضور مجاہد ملک کے فیضان سے اپنے آپ کو مالعمال کر رکھا ہو اس خطیب کو آپ کی حوالے کرنے جا رہا ہوں اگر نماز پر گول دے تو بے نمازی نماز پر ہوئے لگے اگر زکاة پر گول دے تو صاحبِ استطاعت حضرات زکاة دینا شروع کر دے اگر حج پر گول دے تو صاحبِ استطاعت حضرات حج کو روانہ ہو جائے اگر جہیز پر گول دے تو اولاد مالے جہیز لینا بند کر دے اگر للکی سے بھی لے لیا ہو تو مفتی صاحب قبلہ کی تقریف سننے کے بعد وہ ایک مہینہ کے بعد ایک سال کے بعد وہ واپس کر دیتے ہیں وہ زیب خفید ہمارے اور آپ کے ذریعان ہیں ایک واقعہ پیش آیا الہاباد میں ایک شخص نے شادی کے لیے جسنا تلاش کیا لڑکی بودے کا لڑکی پسند آ گئی لڑکا نے کہا کہ ہاں لڑکی تو مجھے پسند ہے لیکن کیا بتاؤں کیا تمہارا باپ موٹرکار دے سکتا ہے جہیز لے لڑکی نے کہا کہ میرا باپ موٹرکار کیا میرا باپ تو ہوای جہاز دے سکتا ہے یہ بتا کہ تیرا باپ اپنے گھر میں ائرپورٹ بنبا سکتا ہے اس عظیر مفقیر کا آئی اس انتخاب ہمارے بھارک بھارک یوہ سنگرکھنٹ کمیٹی لے انتخاب کیا ہے رب قدر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس کمیٹی کو اور عمروض بخشے حضرات تو آئیجے میں خطیب الول خطیب اعلیٰ سنت ناشیر مسئل کی آلہ حضرات خطیب باپ اعلیٰ مفتی حماد رضا صاحب اللہ بڑا دبادی کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں آپ لوگ بل بل تیار ہیں تیار ہیں تو حضرات کا استقبال کر لیں نارے تکبیر نارے رسالت فیضانِ غوثن غرا کون فرنس علماء اہل سنت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ حضور ٹاجو شریعہ مسلمانانِ بستی لدیانہ عراقیرِ کبیجی اعلیٰ مفتی حماد رضا صاحب اللہ بڑا دبادی نارے تکبیر نارے حضور فوج ستم سے حرمتِ قرآن جیف کر آبِ روان سے فوج کا عنوان جیف کر افغر افغر فکارِ حض کے امہ دعائے دو ہم آ رہے ہیں موت کا میدان جیف کر خواب بار بار